اوم نمس شدیتیا اجنسا فرمو درم کی آچار گروہ رسید کنڈ کنڈ بکبان کی آچار گروہ رسید یان سابر مریم آراد کی سنا وہاں بیٹھا تھا چاروں طرف سے ہوا آ رہی تھے دور دور تک چھوٹے بڑے بھرکش تنے ہوئے تھے آسمان میں پکشوں کا سمون کہاں کہاں سے آتا اور کہاں کہاں پر بھلیل پھتا چاروں وہ آریاری چھائی ہوئے تھے چندر سے ایسا نگا یہ آردھن کرنے جو پھر اس دن سے سے ایسا نگا کسی بھی بھیش میں رہے انٹو پرٹھگا چیتنا اپنی رنگ سے کام کرتی رہتی کوئی اس کا ملنگن کرے یا نہ کرے ملنگن کرے گا ملنگن کرے گا بھی تو مونش اپنے بارے میں تو بہت ہی اچھے ملنگن کرے گا اور صحیح صحیح مجمانسا سمیقشا ہر ویپتی کی بھا کرنے میں سخشم نہیں کیونکہ اس کی مانتہ ہے کہ ہمارے سوا یہاں پر کوئی بھیشش ڈکٹو نہیں ہے اسی لئے جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو کھول منش اپنی ہی پرتبہ کے انتی کے لئے راستی لگاتا رہتا ہے اور مانگتا بھی رہتا ہے اور سرکار کی طرف سے یہ جو مل جاتی ہے پھر تو کہنا ہی تا سویم ہی سرکار بنا لیتا ہے اور سویم ہی ان سرکار سے لے بھی لیتا ہے سرکار کہاں سے لاتی ہے یہ پرشن سب لوگوں کا جولند ہے پھر بھی سرکار کہیں کہیں چلاتی تو ہوگی اس سب پرشنے منش اپنے ہی اردگرد چھوڑ رکھا ہے میں اس مانوں کو سکشا ملے اس پرکار کا گزار ہوں جو بلکل ہی دیکھا ہوا اس کی اوپر سوچا ہوا انہوں کیا ہوا میں اپنے بھُدھی کی امسار اس کا چکترن آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آج تو رہوار ہے آپ نے مان کٹی صبح پرکشا کے بعد مان اکلا کے سامنے رکھا تمہیں کیسے کہوں ہمارے تو رہوار مدھیان میں آتا ہے اور آپ لوگ صبح کو بھی رہوار کرنے لگے اور یعنی صبح کو ہی مانی رہوار منا لے تو دس منٹ میں رہوار پور ہو جاتا آپ کو چاہیے بھرپور کون سب بھرپور کیا ہے آپ کے پاس دکھ پور جائے بھر دیں مہراج اور کچھ نہیں چاہتے ہمارا من کو بھر دو کائے سے بھریں بتاؤ پہلے سرو بھردن میرے سامنے اس من کو رکھ دو وہ چاہتا ہے کیا نہیں اور چاہا کی کتنے شیمان مہراج کیا کریں رہوار کی دن آتے ہیں اور بھیڑ کی اسی دن آتی ہیں اس بھیڑ میں آپ نہیں مجھلا کیا کریں آپ تک تو آنا چاہتے ہیں یہاں کی بھی تتویتنی کڑی ہے آپ کبھی سمرتن ملتا ہے سن کر کے لگتا ہے کیا لگتا بتاؤ جندی کرو آپ آپ بھی اسی بھیڑ کی اور ہی چلے گئے بھیڑ میں آپ نہیں بتاؤ لیکن ہر ایک رکھتی ایسا نہیں آتا ایسا نہیں آیا ہر دروازے میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی کھڑا دیتا ہے سموشن میں بھی اس پرکار شاید پربند نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھنے کو لگتا ہوتا ہے دھری دھری چالیں منزہ دیں سب کو بہت مطلب نہیں دھری میں آپ کے سامنے چترن کرنا جا رہاں دیکھا چیتنا کچھ الگ ہے اور باہر سے کچھ الگ دیکھتا ہے منوشن سارے سارے دو ہاتھ دو پیر ایک ماتھا اور دو کچھ بھی او یا او ڈکٹر تو ہیں لیکن سب کی پردھوا چیتنا ایکسی نہیں رہتے ہیں میں منوشن کے ساتھ اپنے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کنتو پھر بھی منوشن تھوڑے سمجھ لے یوگو یوگو ویٹیت ہو گئے کنتو ہمارے بیچ میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو کچھ ایسے کار کرتے ہیں جو آج بھی شکل مل کر کے بھی اس پرکار کا کار نہیں کر سکتا جو کار کرتا ہے ان کے سامنے یہ رکھوں گا ان کو لگے گا واسطہ میں یہ کار انکرنی ہیں اور ہمارے دیون میں تو اس پرکار کا کار کر ہی نہیں سکیں گے ہم لاکھوں کروڑوں ارہو کھرٹ کرنے کے اپرانت میں ہم اس پرکار کی کار نہیں کر پاتے ہیں جو بینا کسی ساہی تاکہ کچھ ایسے بھی بیٹر بھیتر میں تیتنا رکھتی ہے بینا پرچکشن بینا سنکیت لیے بینا ویدیالے کھولے بینا اور کوئی بھی سامنگری مانگے اور وہ ایسے نشپند کر دیتے ہیں لوگ اسے دیکھنے کے لیے لائلہ ہی تو رہ سکتے ہیں کوئی بھی بیشتوائی کاری واسطہ ہوتی ہے اس کی فوٹوگرافی عوض سے ہوتی ہے پہلے یہ کوپی کے مادرم سے فوٹر کے مادرم سے آپ کا من بھر جاتا تھا اور وہی من آج ریل کے ریل بھی چاہتا ہو جائے تو بھی من بھرتا ہی نہیں اس لئے ہم نے کہا کہ فوٹوگرافی بھی بند کرو اور ریل بھی بند کر دو جو کھڑے ہیں یہ اب بیڑ جائیں تو بہت اچھا ہے چونکہ آپ ایسے کھڑے ہیں ایسے اڑے ہیں آپ کو سننا تو ہی نہیں دوسرا کوئی سن رہا ہے بھر رہا ہے آپ کا من تو بھرے گا نہیں ریل تو عوض سے بھرے گی اور اس ریل کو دیکھ کر کے یہ لوگ اپنے من بھریں گے تو ہمارا پروچن کائی کے لئے میں وہی وہی بھوہ 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 کر کے آپ دکھایا کرو بھوہ بھوہ وہی کیا کریں آپ ہی لوگوں نے ان کو نیوکت کیا اور میں آواز ٹوکتا رہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جب مہارا پروچن ہی بند کر دے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی سنکیت تو بیٹھنے کے لئے تھے ہی نہیں جب یہاں پر مہارا سامنے رکھنے لگے انہوں نے سوچا اس مور لائن چھیک ہے کہنے ہم نے کہا اوپر کرو ہم نے اوپر کرو جیسے جیسے اوپر ہونے لگا وہی چھے وہی چھے وہ دیکھنے لگے انہوں نے سنکیت دے رکھا ہوگا بلکل مکن ہی سی نیچی لاؤ آپ کو سننا ہے بھرنا ہے کہ میری اور دیکھنا ہے آپ کس لئے کام کرنا چاہ رہے ہیں صحیح صحیح ایک تو کام کرنا ایک سازے تو سب سازے سب سازے یہ تو سکول میں یا بجھانے میں پڑھاتے سمجھ یہ پانکتی آجی تھی مراجی یہ آپ بڑے ہونے کے اپنا پانکتی سمجھ لو من اس لئے بھر نہیں من کہاں یہ اس لئے یہ سارے سارے جیڑ آپ بینا بنائے آتے ہیں اور ہمیں اور ایشی دشا میں ایشی دشا میں ہم کچھ ایشی تتتو دے لیتے ہیں تو بینا کہیں وہ بار بار آتا رہتا ہے اور اسے ملے یا نہ ملے کسی نے کہا ایک موسکان تو ملی جائے گی میں سوچتا ہوں میری کیا نکسان ہے میری کوئی ہانی ہے ہی نہیں نکسان تو کچھ ہے ہی نہیں یدی کھالی موسکان کے ماتن سے آپ کو کچھ مل رہا ہے جان رکھیں یہ ایک ہی موسکان پریابت ہے بار بار موسکان کی اوٹ دیکھنے کی آواز چکتا نہیں ہے اس کو بھی آپ بھرنے میں لگے ہیں یہ گلتی ہے نہیں سمجھے یہ ایک موسکان کا دھین تو کرو اب میں سوچتا ہوں شریر کایا بھرد ہو نہیں جا رہا اب موسکان کہاں کہاں سے داؤں پھر بھی آپ کی پھر بھی آپ کا من موسکان کی بھوکا ہے اچھا ہے ویدیان کہتا ہے بھوک لگنا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ہی اپنی بھوک کو مٹانے کیلئے پرشارت بھی کرے گا شرم بھی کرے گا اور وہ بھوک موسکان کی بھوک 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 کیا کہنا چاہ رہا بھوک 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 مرنا سن ہے اب اس میں یہ آشا تک نہیں شیش اور اس کے لئے میں کچھ کہنا چاہ رہا بھوک جو برسوں تک پڑ کر کے سن کر کے انبھو کر کے آج واپس لوٹ کر کے میرے پاس آتا ہے اس کی اچھا اس کا انبھو اس کا وہ پریشن سب ہی کنٹت ہوتی چلے جا رہے ہیں پھر بھی وہاں میرے پاس آتا ہے تو سمجھانے کی کوئی آوشکتہ نہیں پڑتی بھوکا ہے پیاسا ہے اس کو کچھ دیا جائے لیکن بھوک کی پریشن کر کے ماں بھی ایک دم بھوجن نہیں دیتی لائٹنگ ہو اچھے ڈم سے کیلے بھوک لگ گئی ہو تو پھر بھولانے کی آوشکتہ نہیں پڑتی پھر بعد میں کوئی سمکشہ نہیں ملے گی آج کی سمکشہ پرچک وستو کی ہو رہی ہے لیکن بھوک کی نہیں ہو رہی ہے پیاس کی نہیں ہو رہی ہے من بھرا نہیں من بھر سکتہ نہیں کیونکہ من کی اور نہ رہ کر کے اس تن کی اور دیکھو اور پیٹ کی اور دیکھو جیوان کی اور نہ دیکھ کر کے اور دو بہا ایک پرکار سے روخہ سکا بھی ہو سن رہے ہیں آپ لوگ من سے سن رہے ہو سنو تو بھائے رس من میں آتا ہے کیا جیو میں سے آتا ہے ہمیں بتاؤ بینہ من کے بھی جیوان سے رس تپک سکتا ہے جس کو لانا رس بولتے ہیں من کے ماتنم سے پچتا نہیں کیونکہ لانا رس یادی گھل کر کے چلا جاتا ہے تو بھی بھیتر جا کے بچتا ہی نہیں ہے ہاتھ او ہاتھ رکت تک اس کی یاترہ ہو جاتی ہے ویڈیاں کا کہنا یہ ہے اس لئے رکت چاپ روخ دو بڑھ رہا ہے آپ دو میں وہ من کے قارن بڑھ رہا ہے جیوان کے قارن نہیں ہے وہاں اوشد ہمارے پاس ہے مکت کوئی پیشی کی اوشتتہ نہیں آ جائیں تو ہم ریوار کے دن بھی آپ کو دے سکتے بھوک کو دیکھ کر کے ہم دیتے ہیں ہم آپ کی ناڑی کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں کینٹو اوشد آپ کی ناڑی ہماری پکڑ میں آ جاتے ہیں نہیں سمجھے کبھی کبھی ناڑی کو نبز بھی بولتے ہیں نہیں سمجھے نبز پکڑنے کی ایک اپنی آرٹ کلا ہوا کرتے ہیں پکڑ میں پھورا پھورا آ جاتا ہے وہ تو آپ سمجھ دو کہ وہاں وقت کو ہم میں کیسے سمجھاؤں تو ویجیان ایک اون باہری باہری ہی چیزیں بتاتا رہتا ہے بھیتری بارے میں اس کا کوئی بھی پرویش نہیں ہے جہاں سے یہ مانگ ہو رہی ہیں وہاں پر پریسر کو جاندی کی آوش شکتہ ہے اور یہاں یہ سارے سارے باتوں کو ہم جو منسی کے علاوہ اور کوئی بھی جیو جنتوں ہے انہیں بھی دیکھتے ہیں اور سمجھ پر وہاں اپنا جو کچھ بھی آوستک ہے وہ سب کو وہاں نرمان کر لیتے ہیں آپ کے پاس کبھی بھی آتے نہیں اور کھاپ ہی کر کے جب بیٹھ کر کے ڈال کی اوپر اپنی چوچو ہاتھ بھولتے رہتے ہیں اس کی لئے آج کا بیجیان بہت لالائت رہتا ہے شسک ہو گیا ہے واتاورن کھوئی تھوڑی میٹھی کوئل کی گان مل جائیں تو کہاں سے مل جائیں آپ سوکے ہو تو کبھی میٹھی کوئل کی گان آپ کو میٹھی نہیں لگنے والی ہے آپ کے جیو بھائی دے سوک گئی ہے تو وہ کچی بھی پرکار سے رس کو گرہن نہیں کر پائیں اٹھوہ اس کے اوپر کچھ ایسی پرس چڑھ گئے ہو تو ایسی شتی میں رس کا سوان اس کے دارہ پونے چکے گا اور بجیان کر دیتا ہے تو وہاں لئے اب رس پونے کبھی آئے گا جب میں اوشت دیتا ہوں اس کو دیتے جاؤگے لیکن یہ سنکلپ کرلو جیون پریانت میرا اوشت لینا پھولے گا اور ہمار یہاں اوشت ہوتا ہے ایک بار دیتے ہی وہاں پھول کریانت چالو ہو جاتی ہے اور اپنے ہاں بھی جیون پہ جو پرک چڑھی ہوئی ہے بھیٹی ہوئی بھیٹر چلی جاتی ہے لارہ رس کو جاگریت کر دیتی ہے وہاں اوشت دوائیں اور دوسری کھنا لینے کی کوئی آوشت ہوتا نہیں ہے اور بھوک اپنی آنکھ ہی وہاں جو کچھ بھی دے دے ہو سب چٹ کر دیتا ہے چٹ سمجھتے ہو بچھی تو ہے نا آج سو روپائے دے دو دو سو روپائے دے دو تو ایک گھنٹے کے بھیٹر چٹ کر دیتے ہیں سمجھتے ہو چٹکار کیا ہوتا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں سنو تو وہ واتاورن تو آپ کے سامنے نہ کر کے رکھ دیا دریشت فات کیا ہے وہ ہر تاناو کی کنارے پر تھا وہ ایک پیڑ بھی تھا بہت بشار پیڑ تھا اور اس پیڑ کے جتنی تہنیاں شاکھائیں ان میں نمبر چکرم سے گھوسلے بنے ہوئے جس کو نیڑ بولتے ہیں شدھندی میں نیڑ بولتے ہیں گھوسلے بنے ہوئے ہیں ایک سے ایک گھوسلے بنے ہیں اور وہ کیا کرنے ہیں دیکھو آپ لوگ ان کی گھر کیسے بنے ہیں تھوڑا سا بھی ہوا کا جھوکا آتا ہے تو وہ نہیں نہیں سمجھے آپ لوگ ان کی لئے کرنٹیز نہیں نہیں اوپر جائے گا ایسا جھول رہے تھے اس کے بھیتر آنند کا آنند وہ لے رہے تھے یہ یہ نیچے پانی ہے اوپر آسمان ہے وہ ابھی آنند نہیں ہے نیچے بھی مرتیوں ہیں لیکن لیکن کیا وہ اپنے بنے ہوئے گھوسلوں میں آنند کے ساتھ ہم دو ہمارے دو والی بات بھی نہیں ہے دوئے دوئے رہتے ہیں اور آنند کے ساتھ رہتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں دوسرے کے گھر میں گھس کر کے اپنے سوامیت تاپیت کرنے والوں ڈیو میں بھی نہیں رہا اور کسی قوم میں یہ بات نہیں رہی انتوں منشیوں میں دوسرے کی گھر اچھے لگتے ہیں دوسرے کی کٹھیاں بھی اچھی لگتی ہیں کٹھی کٹھی کٹھیاں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کا عمارت مہا پراساد اس کے پاس رہتا ہے میں ایک مہا پراساد میں رہتا ہوں اور یہ بھی دیکھو تو صحیح یہ کٹھیاں بھی رہا ہے وہ کہتا ہے بنا کہیں آپ کو سنکے دیتا ہے کہ میرے کٹھیاں یہی گر جائے تو مجھے کچھ بھی نہیں لگے لیکن میری اس کی دیون کو کشتی نہ پہنچے شاید ہی آپ اس پرکار سوچتے ہوں گے کٹھیاں کے بارے میں اس کی بناوٹ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں گھوصلہ جو بنا ہے جس کے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس پرکار کے کام نہیں کرتا جس کے پاس یہ چونچ ہے اس چونچ کے بارے میں میں کیا کہوں جیسے ہاتھ کرگا کی بات کہیں وہ ہاتھ کی بات نہیں تھی چونچ کرکھا ہے چونچ کی کرکھا چونچ کے مادم سے اس پرکار اس نے گھوصلے کا نرمان کیا ہے آپ اس کو دیکھتے رہیے وشت میں کسی بھی وکسی کے پاس بھیج دیجئے وہ اس پرکار تنوں کے مادم سے گھانت پھوس کے مادم سے اور وینتیلیشن سہیت رہتا ہے لو بھی آ رہی ہوں تو بھی بہر لو کیا کہتی ہے اہو بھانگنی ہوں اتنی گریمی میں بھی مجھے کولر کی عوستہ ہاں پر دے رکھی ہے وہ رکھنا چاہتی ہے اور وہ ہیدہ سے پرویش کرتے ہی بھیٹر جاتے ہی اس کے لئے پانی نہیں سمجھیں شیطر وائیو اور وہ آماج آئی ہے آئی ہے آپ کا سواگت آئی ہے دیکھئے تو صحیح بہت دور سے آئے لگتا ہے اور آپ کو پشنہ پشنہ ہو رہا ہے آپ کے سینہ بھی ڈھڑک رہا ہے یہاں پانچ مچ بھی بیٹنی کے آوستکتہ نہیں آپ سمجھیں گے یہاں اچھے اچھے مہمانوں کے یہاں اس پرکار کی مہمان گریہ نہیں ہوتی دھیان رکھو ہم تو آپ کی پرتیکشہ میں ہی تھے کوئی اتھتی آیا جائے تو ہم آران کرا جائے کیا ہے یہ وہ اس پرکار کی یہ وستہ ہے کینٹو وہ ایک اتنا کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور یہ دھان رکھیں کسنے بھی بار جھوکیاں آ جائیں ٹوپان بھی آ جائیں کینٹو وہ کون سی نٹ او بولٹ سے تلا ہوا پٹا نہیں وہ کبھی گر نہیں سکتا اور آج کا بھی جان اس لئے دھیلے ہو جاتے ہیں یہاں کے سکرو ڈھیلے ہوں گے اسی لئے وہ سکرو میں بھی ڈھیلہ پر آ جاتا یہاں پر کیا رہتا ہے ہاں تو یہ بڑے بڑے کرین بھی کام نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر مندر بنے برسو پہلے اور وہاں املسار بگڑے کئیسے وہاں پر اوپر تک گئے تو ہم نے کہا کہ کرین تو اس چھو مہینے چھے لیکن برین تو چھئی اور اس برین کو ٹھیک ٹھا کرنے کوئی آوازشتہ نہیں اور وہ کام ہوتے رہتے تھے یہ سمجھیں بڑے بڑے کرین کو راکر کے لازدو اور مندر بنا رہے ہیں آج کے مہوں لے ہاں ہاں ہم نے بنایا ہو آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں بنی بنی رسوہی کھا کر کے آپ نے کہا کہ ہمارے رسوہی کھا کر کے تو دیکھ لوں تو آپ نے تھوڑی ملائیں رسوہی یہاں کو رکھا میں سمجھیں جیسے چائے ویسے من جاتا ہے لیکن یہ دھیان رکھو آپ کی آیٹ نہیں ہے وہ یہ سارے سارے پراست ہے آپ آپ کی یہاں کیا آ رہی ہے پہلے آپ گئے ہیں وہ ٹھل نہیں سمجھیں پھر اس کی اوپنا آپ جاتے نہیں وہاں سے بٹن ڈبا کے ہیں کتنے تھالی چاہیئے بس اتنے تھالی آئی بلکل تھالی آ گئی بھری بھری تھالی ہیں آپ کو پریشن کرنے کے کوئی آوشتہ نہیں کیا رکھا کیا پنایا کیا ڈالا یہ تو اوہ ہی جانے اتوہ بھگمان ہمیں تو ایک دم اس کو کھوڑنا ہے گھاٹ نہ کرنا اور ڈالنا ہے یہ آگئے پریشن اب دیکھو کبھی بھی کسی کی ہاتھ سے دیا ہوا وہ پکشیاں لیتے نہیں جب کبھی بھی آپ سے ان کی مطرتہ ہو جاتی ہے تو بات الگ ہے وشواس منش کے اوپر نہیں سب کے اوپر وشواس رکھا جا سکتا ہے کینطو منش کی اوپر وشواس رکھنا بہت سوچ پچار کر کے کرنا پڑتا ہے کیسا لگ رہا آپ لوگوں کو یہ واقع ہے ہاں مراج آپ بھی تو منش سے ہیں تو کوئی بات نہیں اپنی سمکشن نہیں کی جا سکتی کیا یہ آگئے کوئی یہ کیوں آئے ان کے ساتھ کیوں آئے تھوڑے موسکان جیسے بھی آ رہی ہے یہ کیوں مم بیٹھنے کی چاہتے ہیں ہم نے تو بھولا ہے تب ہی نہیں یہ سارے سارے باتیں آپ وہ نہیں سوچ رہے ہیں تو ابھی سوچ ڈالتے ہیں کینطو پشو پکشی بھی آپ لوگوں کو دیکھ کر کے سوچتے تو ہوں گے سوچتے ہیں لیکن ازرہ نہیں سوچتے ہیں جتنے کی آپ لوگ سوچتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہیں تو جب وینٹلیشن کے مادم سے سیٹ کے سمائے پر بھی وہی پر رہتے ہیں گرمی کے سمائے پر بھی وہی رہتے ہیں اور پانی اور جو کچھ بھی راشن وہ سب ستنٹر اپنے ہی مادم سے صبح چلے گئے بہار شام تک وہاں راشن کی کھوج کرتے ہوئے خوافی کر کے سنو وہاں اپنے سنتان کیلئے تو کچھ لے کر کے آتے ہیں رات میں ماؤنڈ رہتے ہیں نہیں سمجھے آپ تو رات دن بولتے رہتے ہیں کیا بولتے ہیں بھگوان آپ کے بولنے کے قارن پروشن اور پھیل جاتا ہے اور پروشن کو بھگوان پروشن